خیبر کی جنگ کے لیے گئے کفار کو چھیڑ بیٹھے فتح ہو نہیں رہی تھی مرحب نے فاہشہ عورتوں سے کہا نبی کی توہین میں شیر پڑو انہوں نے شیر پڑے نبی نے مسلح بچھایا اور اللہ سے کہا میں نہ کہتا تھا اس کو لے کر چلوں لا حوالا ولا خوت ہے اور تُو نے کہا تھا مدینے میں چھوڑ کر جا اب ان علی کو چھوڑ آیا ہوں کافروں کو چھیڑ بیٹھوں فتح ہو نہیں رہی کہا پھر جیسے قرآن کی آیت آتی ہے اس طرح آسمان سے علی زمین پر آئے یہاں عورت پوچھ رہی ہے آقا میں آؤں آپ نہ ملے کس کے پاس جاؤں آپ نے کہا بی بی اگر تُو آئے اور میں نہ ہو تو ابو بکر کے پاس آنا ثابت ہوا اس حدیث سے بھی کہ ابو بکر رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد خلیفت و رسول بننے والے صحیح بخاری میں ہے اللہ کے نبی نے فرمایا ابو بکر تم غار میں میرے ساتھی تم حوزے کوسر پر بھی میرے ساتھی غار میں میرے رفیق حوز پر بھی میرے رفیق اور ترمذی میں ہے حضرت عائشہ فرماتی ہے ابو بکر رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے تو اللہ کے نبی نے فرمایا اَن تَعْتِيقٌ مِّنَ النَّار اے ابو بکر تو وہ ہے جس کو اللہ نے دوزق سے آزاد کر دیا ہے اس دن کے بعد ابو بکر کا نام عتیق پڑ گیا پھر فرمایا ابو بکر امتِ محمدیہ میں تم وہ شخص ہو جو سب سے پہلے اللہ کی جنت میں داخل ہوگے انبیاء کے بعد یہ شانِ صدیقی ہے کہ سب سے پہلے میرے نبی کی امت باقی نبیوں کی امتوں سے پہلے جنت میں جائے گی اور نبی کی امت میں سب سے پہلے ابو بکر صدیق جنت میں جائیں گے فاروقِ آدم فرماتے ہیں ابو بکر ہم سب کے سردار ہم سب سے بہتر رسول اللہ کو ہم سب سے زیادہ پیارے اور حضرتِ علی فرماتے ہیں ہم نیکی میں ابو بکر سے کبھی نہیں بڑھے ربی بن یونس کا قول ہے ابو بکر کی مثال سابقہ کتابوں میں بارش سے دی گئی جہاں بارش پڑتی نفابت شوتی انبیاء سابقین کے اسخاب میں سے مجھے کوئی بھی ایسا نظر نہیں آیا جو ابو بکر کے برابر ہوں سابقہ تمام نبیوں کی امت میں کسی نبی کی امت میں کوئی شخص ابو بکر رضی اللہ عنہ عرضہ جیسا نہیں حضرتِ عمر فرماتے ہیں اگر اہلِ زمین کے ایمان کو تولہ جائے ایک پلے میں زمین والوں کے ایمان کو رکھا جائے انبیاء کے بات اور ایک پلے میں اکیلے ابو بکر کے ایمان کو رکھا جائے تو ابو بکر کے ایمان والا پلڑا بھاری رہے گا ابو بکر ہر مسئلے میں ہم سے سبقت لے جانے والے اور بزرگی کے اندر بھی ہم سے زیادہ محمد بن زبیر فرماتے ہیں میں نے حسن بسری سے عرض کی کہ بعض لوگوں کے دلوں میں شکوک پیدا ہوگے آپ میری تسلی کروا دیں کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو خلیفہ بنا دیا تھا ابو بکر کو خلیفہ بنا دیا تھا یہ سن کر حسن بسری غصے میں آگے اور کہنے لگے تمہیں اس میں شک ہے اللہ کی قسم اللہ نے ہی ان کو خلیفہ بنایا اور کیوں نہ بناتا وہ سب سے زیادہ عالم ان کے دل میں سب سے زیادہ خوفِ الہی ابن مسعود رضی اللہ عنہ وردہ فرماتے ہیں اگر غور سے دیکھا جائے عقل و فراست میں تین آدمی سب سے بڑے ہوئے اور ان تین میں سے ایک ابو بکر صدیق تھے رضی اللہ عنہ وردہ امام شابی کا قول ہے کہ چار خصوصیات ابو بکر میں ایسی ہیں جو کسی اور کو نصیب نہیں ہو سکی اور ان میں پہلی آپ کے سوا کسی کا نام صدیق نہیں رکھا گیا مختلف ناموں سے صحابہ کو پکارا گیا لیکن صدیق یہ لقب صرف محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو بکر صدیق کو عطا کیا نمبر دو غار کے اندر رفاقت کا شرف صرف ابو بکر رضی اللہ عنہ وردہ کو ملا نمبر تین اللہ کے نبی نے اپنی زندگی میں امام صرف ابو بکر رضی اللہ عنہ وردہ کو بنایا اور نمبر چار حجرت کے سفر میں رفاقت صرف صحابہ میں سے ابو بکر رضی اللہ عنہ وردہ کو نصیب ہوئی سیدنا ابو بکر کی ایک ہور خصوصیت کہ چار نسلے ابو بکر کی صحابیت کا شرف پاتی ہیں چار نسلے ابو بکر کی شرف صحابیت پاتی ہیں ابو بکر خود صحابی پھر آپ کے بابا ابو قحافہ فتح مکہ کے موقع پر مسلمان ہوئے صحابی آپ کے بیٹے عبد الرحمن صحابی اور عبد الرحمن کے بیٹے عطیق صحابی چار نسلے ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ وردہ کی صحابیت کا شرف پاتی ہیں حسان بن ثابت رضی اللہ عنہ وردہ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ وردہ کی شام میں چند اشہار پڑھتے ہیں جن کا ترجمہ کشیوں ہے جب تم رنج و غم کے ساتھ کسی بھائی کا ذکر کرو تو ابو بکر کو یاد کرو جو ہم سے جدا ہوگے وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد بہترین خلق پوری مخلوق میں نبی کے بعد سب سے افضل سب سے زیادہ متقی اور عادل تھے اپنے فرائض کو سب سے زیادہ پورا کرنے والے وہی ہیں جن کو قرآن نے ثانی اس میں ان کہا اور ان کی حاضری غار کی تعریف کی وہی ہیں جنہوں نے سب سے پہلے تصدیق رسالت کی سب جانتے ہیں کہ ابو بکر رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو پیارے تھے وہ بہترین خلق تھے نبی کریم ان کے برابر کسی اور کا درجہ نہ سمجھتے تھے اور یاد رکھئے آخری بات ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ وردہ کی خلافت پھولوں کی سیج نہیں تھی بلکہ کانٹوں کا بستر تھا اس کو آرام دے بنانے کے لیے ایک ایک کانٹا چننا ضروری تھا اور ابو بکر صدیق کو اللہ نے یہ مقام عطا کیا کہ انتہائی مختصر دور کے اندر انتہائی قلیل ایام میں ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ وردہ نے تمام فتنوں کے سر کو کار ڈالا وہ مرتدین کا فتنہ ہو وہ نبوت کے جھوٹے دامے دار ہو وہ سکات کا انکار کرنے والے ہو ان سب فتنوں کا ابو بکر صدیق نے مٹا دیا اور مسلمانوں کے لیے پھر فتوحات کے دروازے کھلے جو حضرت عمر رضی اللہ عنہ وردہ کے لیے اور آسان ہوئے اور اس طرح مسلمانوں کی یہ حکومت پھیلتی رہی اور لا الہ الا اللہ کا پرچم آگے سے آگے پھیلتا رہا اللہ سے دعا ہے اللہ ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ سے محبت کی توفیق اطاف فرمائے اللہ ہمیں زندہ رکھے صحابہ کی محبت میں رکھے موت دے تو اس حال میں دے اللہ ہم سے راضی ہو ہم اپنے اللہ سے راضی ہو اقول قولی هذا واستغفروا اللہ لي ولكم ولسائر المسلمین فاستغفروه انہو هو الغفور الرحیم